اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسکے حلال میں برکت دے آمین سم آمین آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ گلاب کی پہچان اس کی خجبو سے ہوتی ہے اسی طرح انسان کی پہچان اس کے ذات اس کے رنگ و نسل سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی ہے تو اپنے اخلاق کو بہترین کریں اور ہر کسی کے لیے آپ مثال بن جائیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں گولہ کباب یہ ایک بہت ہی پاپولر ڈیش ہے ہر کوئی بناتا ہے اور ہر کوئی مختلف انداز میں بناتا ہے تو آپ دیکھیں میں کیسے بنا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی بنا کے دیکھیں شاید آپ کو پسند آئے ٹھیک ہے تو چلیں اس کے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے مٹن کا کیمہ ہے ہاف کیجی کے برابر ٹھیک ہے اور اس میں میں کچھ مسالے ایٹ کروں گی وہ مسالے یہ ہیں آپ دیکھ لیں یہ سالٹ ہے ون ٹی سپون برابر لیول کر کے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی میں نے کٹیوی میٹس لیا ہے کرش چلی ریڈ چلی پاوڈر ہے پی سیمیٹس هذا یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے میرے پاس ہے جائفل اور جواتری کا پاوڈر میرے پاس پاوڈر تھا تو میں نے وہ لے لیا جائفل اور جواتری کا پاوڈر اور یہ میرے پاس ہے تو ٹی اسپون میں نے لیا ہے یہ کوکونٹ کرش کوکونٹ یا کوکونٹ کا پاورڈر آپ کہہ لیں یہ وہ ہے اور یہ میرے پاس ہے تو ٹی اسپون کے برابر میرے پاس ہے یہ دھنیا اور زیرے کو میں نے کوٹ لیا ہے کرش ہے کورینڈر سیٹ اور کیومن سیٹ دونوں کرش ہے یہ سارے مسالے میں اسی میں ایٹ کر دیتی ہوں جو میں نے کیمہ لیا ہے اس میں ایٹ کر دوں گی کچھ مسالے اور بھی ہیں یہ میرے پاس ہے میں نے ایک انین لیا تھا انین لے کے اس کو کرش کر لیا اس کا پانی میں نے نکال لیا ہاتھ سے دبا کے میں نے نچوڑ کے سارا پانی نکال ہمارے پیاز میں بہت پانی ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کا سارا پانی پیاز کا نکال دیا اور یہ میرے پاس ہے ون ٹی اسپون پپایا پپیتے کا پیسٹ جو میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا یہ پپیتے کا پیسٹ ہے ون ٹی بلی سپون آپ کو اگر زیادہ دیر تک میں ایرینیٹ کر کے رکھنا ہوگا تو آپ کم ڈالیے گا مجھے ابھی فوراں بنانا ہے تو میں نے ون ٹی بلی سپون لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ میرے پاس گرین چلی ہے میں نے چھوٹی والی بھی تیز والی بھی لی ہے بڑی والی بھی لی ہے اور جنجر گالک ہے یہ جنجر ہے ون انج کا تھا اور یہ گالک ہے پان سے چھے جاوے یہ سارے ہیں اس کو میں ابھی اسی میں پیسٹ لوں گی اسی میں ڈال کے سب میں پیسٹ لوں گی یہ سب بھی اسی میں ایٹ کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے ابھی پیسٹ نہ ہے کیمے کو بھی میں اچھے سی پیسٹ لوں گی تاکہ ساری چیزیں اچھے سیں مکس ہو جائیں چوپر میں ڈال کے میں سارا سب کچھ پیسٹ لوں گی یہ میرے پاس بیڈ ہے ایک بیڈ ہے بڑے سائز کا تھا تو میں نے ایک لیا ہے آپ چھوٹا ہے تو آپ دو بھی لے سکتے یہ بریڈ ہے اس کو بھی میں توڑ کے ڈال دوں گی اس کو بھی ابھی میں توڑ کے سی میں ایٹ کر دوں گی اور میرے پاس یہ ہے انین میں نے چھوٹی ایک انین لیا ہے اس کو فرائی کر لیا یہ ہاف کپ کے قریب ہوگا یہ بھی ایٹ کر دوں گی اب اس کو میں چوپر میں ڈال کے اچھے سے پیس لیتی ہوں ساری چیزوں کو میں چوپر میں ڈالتی ہوں ڈال کے ساری چیزوں کو میں پیس لیتی ہوں باریک اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پیسنے کے چوپر میں ڈال کے میں نے سارے مسالے کے ساتھ اس کو چوپ کر لیا اچھے سے پیس لیا ہے اس کو مسالے بھی اس میں پیس گئے اور اچھے سے مکس بھی ہو گیا لوگ اس میں انڈا بھی ڈالتے ہیں ایک ڈال دیتے ہیں ہاف ڈال دیتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے ڈالا نہیں ہے اور نہ میں ڈال کے بناتی بھی نہیں ہو لیکن کچھ لوگ ڈال کے بناتے ہیں بریڈ کرمز ڈالا ہے بریڈ ڈالا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ٹوٹیں گے نہیں ٹھیک ہے اب میں نے ایک چولے پہ کوئلہ رکھا اس میں سموک دینے کیلئے تو اس میں سموک دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کے کباب بنا کے گولہ کباب بنا کے اس کو فرائی کریں گے ڈی فرائی نہیں کریں گے ہلکا تھوڑے سے شیلو فرائی کریں گے اور اگر آپ ڈی فرائی کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا انڈلٹ ضرور ڈالیں ٹھیک ہے سموک کیسا اچھا سا فلیور آجائے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیتی ہوں سموک اچھے سے آجائے اس کے بعد میں اس کے گولہ کباب بنا لوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا لی ہوں آپ آئل لگا لیں یا پانی کچھ بھی لگا لیں پانی لگا لیں اور اس کے بعد پھر اس کے گولہ کباب ایسے بنا لیں جس طرح سے شیب دیتے ہیں گولہ کباب کے تھوڑا سا اور اس کے بعد میں نے پین چڑھایا ہے فرائی پین چولے پر اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے میں ڈی فرائی نہیں کروں گی میں شیلو فرائی کروں گی شیلو فرائی کروں گی اور اس کے لیے میں نے کباب بنا لی ہے اب اس کو شیلو فرائی کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں شیلو فرائی کروں گی اور اس کے لیے جو میں نے کباب بنا کے رکھے ہیں اس کو اسی میں ڈال دیتی ہوں میں بالز بنا رہی تھی تو میں نے اس میں تھوڑا سا ہری زنیا ڈال دیا آپ اس کو سیکھ پہ بھی فرائی کر سیکھ پہ بھی آپ اس کو بار بیٹیو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے چوڑی والی موٹی والی چوڑی والی سیکھیں ہوتی ہیں وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا دھاگا بھی چاروں طرف لپیٹنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے پپیٹے کا پیسٹ ڈالا ہے تو اس سے زیادہ اگل کے وہ ٹھیکوں پہ گرے نہ دوسری احتیاط ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس میں کسی چیز میں بھی کیمے میں اور جو کچھی پیاز ہم نے ڈالی ہے کسی چیز میں پانی زیادہ نہ ہو جنجر گالک پیسٹ جو آپ ہم بناتے ہیں اس میں کسی چیز میں بھی پانی کا استعمال بہت کم تو پھر آپ سیٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں سلو سلو میں نے اس کو زیادہ تیز نہیں کیا ہے بلکل سلو سلو فرائی ہو رہے ہیں تاکہ اندر تک ہمارے فرائی ہو جائے اچھے سے آپ تیز آنچ رہیں کیجئے گا بلکل سلو سلو کیجئے گا سلو آنچ میں یہ بہت اچھے سے اندر تک فرائی ہو جائے میں ان کو نکال لیتی ہوں میں ان کو ایک ایک کر کے نکال لیتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے ہو گئے ہیں کافی سلو سلو میں نے اچھے سے ان کو فرائی کر دیا چاروں طرف میں نے گھما گھما کے فرائی کر لیا جو ہو جائیں گے میں ان کو نکال لوں گی ان ساروں کو میں نے ڈیش آؤٹ کے لیے نکال لیا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر کے لیے آپ کو دکھاتا ہوں گھولا کباب بن گیا ہے اب میں نے اسے ڈیش آؤٹ بھی کر لیا یہ بہت ہی مزیدار سا یمی سا بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ریسپی میری پسند آئے گی اس کے ساتھ آپ سیلڈ بنا لیں دہی کا رائیتہ بنا لیں پوریاں فرائی کر لیں جو پوری پرائیتہ ہوتا ہے تو بہت ہی مزیدار سا اور اچھا سا آپ کا ڈینر ریڈی ہو جائے گا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی میری پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ